سبا آزمی کا میں یوپی انڈیا سے ہوں اور جاپان میں رہتی ہوں اچھا میں نے بہت بار سوال کیا اور کافی اہم مسئلے پوچھے پر میرے سوال کبھی شامل نہیں ہوئے معذرت میری بہن ایک محبت بھرا سوری میں آپ کو پیش کرتا ہوں اچھا جی میں اپنے سوالوں کے جواب پہلے آپ کی ساری کلپس میں ڈھونٹی ہوں اور جو جواب وہاں نہیں ملتے ہیں انہیں پوچھتی ہوں خیر میں بہت بیمار ہوں اور اکتیس دسمبر سے ہسپیٹل میں ہوں دعا کی درخواست ہے اچھا بھائی سب ہمارے بھائی ہماری بہنیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ہماری ان بہن کے لیے سبا آزمی کے لیے دعا کریں یہ اکیس دسمبر سے ہسپیٹل میں ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ان کو صحت اتا فرمائے ان کو تندرستی اتا فرمائے اور جس بیماری کا یہ علاج کرارہی ہیں اللہ غیب سے ان کی مدد فرمائے اور ان کو شفاہ اتا فرمائے دعا کریں بھ کیا بیماری کی حالت میں جب جھکنا منع ہو تو تکیہ پہ سجدہ کر سکتے ہیں بہت کنفیوز ہو رہنمائی فرمائے دیکھئے میری بہن بیماری کی حالت میں جب جھکنا منع ہو ہے نا تو آپ اشارے سے سجدہ کر لیں مثال کے طور پر سجدہ کرنا منع ہے جھکنا منع ہے تو تکیہ پہ سجدہ نہیں ہوگا بس یہ کہ آپ جھک لیں الکاسا سجدے کا اشارہ کر لیں جتنا جھک سکتی ہوں جتنا ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اتنا آپ جھک سکتی ہیں بیٹھ کے آپ نماز پڑھ رہی ہیں تو اتنا آپ جھک سکتی ہیں تو اتنا جھک لیں اور اشارے سے آپ سجدہ کر لیں آپ کا سجدہ ہو جائے گا مجھے امید ہی مسئلہ آپ کے کلیر ہو گیا ہوگا